السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں مسلم ٹیوٹر ٹاپک نمبر 34 بینک اور قسطوں کا کاروبار سود سود سے مطلق اپنی اس دوسری ویڈیو میں ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ کیا بینک کے ساتھ ہر قسم کا لیندین سود ہے اور اسلامی بینکنگ کیا ہے اور اسلامی بینکنگ کس اصول کے تحت کام کرتی ہے اور کیا مجبوری کی حالت میں بھی سود دینے والا اتنا ہی گناہگار ہوگا جتنا سود لینے والا اور ہم یہ بھی جانیں گے کہ کیا قسطوں کا کاروبار کرنا جائز ہے تو شروع کرتے ہیں اس ویڈیو کو تو یاد رکھیں کہ سود فی نفسی ہی حرام ہے یہ تو اسی طرح سے ہے کہ کوئی شخص یہ کہے کہ اگر مرد و عورت اپنی مرضی سے بدکاری کر لیں تو ان پر کوئی سزا نہیں ہوگی کسی عورت پر ظلم تو نہیں ہوا مرضی سے ہوا ہے چونکہ زنا فی نفسی ہی اللہ نے حرام کیا لہٰذا بل رضا بھی حرام ہوگا اور بل جبر بھی حرام ہوگا سود خواہ استحصال کے طور پر کیا جائے کسی کا تب بھی حرام ہے اور خواہ دونوں کی مرضی سے ہو تب بھی حرام ہے اس میں جعویدان ادغامدی صاحب نے ایک بات کی جو پارسلی درست ہے کسی حد تک لیکن وہ آدھی بات مقصاندے ہوتی ہے انہوں نے کہیں سوال جواب کرتے ہوئے مختصرا یہ بات کی کہ سود لینا گناہ ہے سود دینا گناہ نہیں ہے کیونکہ سود لینے والا کسی کا استحصال کر رہا ہے اور سود دینے والا تو چارہ مجبور ہے وہ سود دے گا یعنی اگر کسی نے بینک سے کرزہ اٹھایا تو وہ بینک کو مجبوراً اس کو سود پر دینے ہیں دنیا کی پوری اس وقت اکانومی ظاہر ہے کہ وہ ایک پیپر منی کی ذریعے یہودیوں نے ایک پورا سسٹم خراب کر دیا اس پہ میری یوٹیوب پہ ایک ویڈیو بھی آپ لکھ لیں یہ کرنسی نوٹ والا سسٹم کیسے شروع ہوا اس کو جانے کے لیے آپ ہمارا ٹاپک نمبر ٢ونٹی فائف ضرور دیکھیں حالانکہ غامدی صاحب نے پی ٹی وی کے اوپر آج سے تقریباً پندرہ بیس سال پہلے جو پروگرام کی ہیں اس میں انہوں نے بلکل صراحتاً یہ بات کی تھی کہ جس طرح زناب رضا حرام ہے اس طرح مرضی کے ساتھ سود لینا اور دینا دونوں حرام ہے اس وقت بھی انہوں نے یہ بات کی تھی کہ اصلاً سود کھانا حرام ہے لیکن اس میں ساتھ انہوں نے ایک جملہ بولا تھا کہ اگرچہ اصلاً یہ حرام ہے لیکن سود دینے والا بھی اس جرم میں برابر کا شریک ہے کیونکہ وہ اس سسٹم کو سورٹ کر رہا ہے اب آج کل وہ آدھی بات کرتے ہیں وہ جو دوسرے والا حصہ انہوں نے چھوڑ دیا اس لیے لوگ ان کی پھر آدھی بات لے کہ تو کہتے ہیں جی دیکھیں ہم تو سود دیکھے کھا نہیں رہے ہم تو بینک کو سود دے رہے ہیں تو بینک گناہ گار ہوگا تو اصلاً تو وہ ہے لیکن چونکہ آپ اس سسٹم کا حصہ بنے میں لہذا آپ بھی اس کے اندر شاہد لیں البتہ اسلامی بینکنگ کا جو سسٹم ہمارے ملک میں شروع ہوا ہے اب ظاہر ہے کہ ہنڈر پرسن تو اسلامی نہیں ہو سکتا جب تک کہ پوری ورڈ ایکانومی جو ہے وہ اس یہودی پنجے سے زاد نہ ہو بارل گیون سرکمسٹانسز کے اندر میزان بینک اور باقی جو بینکس ہیں کافی اتنک انہوں نے کوشش کی ہے کہ اس سسٹم کو بہتر کیا جائے تو ایزے لاس ریزارٹ میرا خیال ہے اگر جو پیورلی اسلامی بینک ہے ایک وہ بینک ہے جو سارا کام سودی کر رہے ہیں صرف انہوں نے ایک برانچ اسلامی کھولی بھی ہے زیادہ تر بینک تو وہ ہی ہے ہر سودی بینک نے اپنی ایک اسلامی بینکنگ والی برانچ کھولی بھی ہے اوپر جا کے مال ان کا جمع ہو جاتا ہے جو پیور اسلامی بینک ہیں جو دوسری بینکاری نہیں کرتے ان کا سسٹم بالکل علاق ہے وہ منی اگیسٹ گوڈز کرتے ہیں کچھ عرصہ پہلے یہ جو کراچی کا ائرپورٹ ہے جناہ انٹرنیشنل ائرپورٹ اس کی توسیع ہونی تھی تو تقریباً چھ عرب روپیہ اس کے اوپر لگنا تھا جو سمان اور یہ سارا تو پاکستان میں جو اسلامی بینک والے ہیں انہوں نے گورنمنٹ کو چھ عرب روپیہ جو ہے وہ کرزہ اس اعتبار سے دیا کہ انہوں نے وہ سارا سمان خود منگوایا اور پھر انہوں نے گورنمنٹ کو وہ بیچا تو ظاہر ہے وہ چھ عرب کا منگوایا ہے تو ساڑھے چھ عرب کا بیچا ہوگا قسطوں کے اندر قسطوں کا کاروبار بھی حلال ہے اگر بیچ میں منی اگیس گوڈز ہے ظاہر ہے کوئی اس لیے کہ تو نہیں بیٹھا واقعی بھئی آپ کو مفت کھلاتا رہے گا تو وہ اس طریقے سے پھر انہوں نے کمائی کی اور پھر وہ دیتے ہیں آپ اس لیے اگر اسلامی بینک میں جائیں تو وہ پرسنل لون آپ کو کبھی بھی نہیں دیتے ہیں مکان بھی بنانا ہے وہ کہیں گے ہا جی مکان بنانا ہے کتنے پیسے ہیں آپ کہیں گے تیس لاکھ وہ کہتے ہیں بیس ہم دیتے ہیں لیکن صرف بیس لاکھ مانگیں وہ کہتے ہیں کوئی نہیں کیونکہ کہتے ہیں حالی بیس لاکھ تو پھر پیسے کے بدلے پیسہ ہوگا مکان میں وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے مکان بناؤ تیس لاکھ کا مکان میں تیس لاکھ تمہارا بیس لاکھ میرا ٹوٹل ہوا پچاس لاکھ پچاس لاکھ کا مطلب ہے کہ اگر اس کے پانچ حصے کیے جائیں تو تین حصوں کے مالک تم دو کے ہم تو جب تک ہم دو کے مالک ہیں تو تم ہمارے والے پورشن کا ہمیں کرایا دیتے رہو گے پلس وہ دو حصے جو ہیں وہ پھر کرز بھی ہمیں واپس کرو گے اور جیسے جیسے کرز کم ہوتا جاتا ہے وہ کرایا بھی کم کرتے جاتے ہیں تو وہ پیسے کے بدلے پیسے نہیں بلکہ مکان کے عوض لے جاتے ہیں اس لیے قسطوں کا کاروبار جو ہے یہ اس سے بلکل اس کے اوپر میری یوٹیوب پہ ویڈیو ہے اسلامی بینکنگ والی وہ جو تلمزی میں حدیث ہے نا کہ نبیل اسلام نے ایک چیز کی دو قیمتیں مقرر کرنے سے منع فرمایا وہ اس صورت میں ہے کہ جب بیشنے والا اور خریدنے والا کسی ایک قیمت کے اوپر متفق ہوئے بغیر علایدہ ہو جائیں امام تلمزی نے ساتھ کومنٹس کی ورنہ ایک چیز کی دو قیمتیں ہو سکتی ہیں میں کہوں کہ بوٹر بائیک اگر آپ نخت پہ لیں تو ستر ہزار کا ادھار پہ لیں تو نوے ہزار کا تو یہ جائز ہے آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ٹائم ویلیو آف منی آپ لے رہے ہیں بھئی ٹائم ویلیو آف منی نہیں رہے لے اس کی وجہ یہ ہے کہ ستر ہزار کا موٹر سائیکل میں نے آپ کو دس ہزار پے کی ڈاؤن پیمنٹ پہ دے دیا تو ساٹھ ہزار پے تو آپ نے مجھے بھی دیئے ہی نہیں ہے دس ہزار پے پہ آپ کو ستر ہزار کا مالک میں نے بنا دیا اگر میں اسے کاروبار نہیں کرتا میں سمجھانے کے لئے کہہ رہا ہوں تو میں نے دس ہزار پے میں آپ کو ستر ہزار کی چیز کا مالک بنا دیا تو آپ ذرا یہ بتائیں کہ یہ جو ساٹھ ہزار پے ہیں بکایا یہ ساٹھ ہزار پے آپ کو میرے رشتہ دار تو نہیں ہے کہ میں نے آپ کے ساتھ دیکھی کی ہے یہ اس موٹر سائیکل میں صرف دس ہزار کے مالک آپ ہیں ساٹھ ہزار کا مالک تو میں ہوں بیچنے والا لہٰذا جتنے پورشن کا میں مالک ہوں اتنے پورشن کا اس موٹر بائیک کا کرایا مجھے آپ کو دینا ہوگا پلس مجھے وہ ساٹھ ہزار بھی واپس کرنے ہوگیا آہستہ آہستہ کر کے اس کی اوپر یہ پوری اسلامی بینکنگ کا سسٹم کھڑا یہ ایک چھوٹے سے پانو لے باقی یہ کہنا ہے کہ کائبر ریٹ جو ہے وہ سودی بینکوں کا اور اسلامی بینک کا ایک جگہ سے ہی نکلتا ہے تو ظاہر ایک جگہ سے ہی نکلے گا نا سٹیٹ بینک سے پوری دنیا کے سسٹم بھی سودی ہے نا اب اسی given circumstances کے اندر یہ آپ نے کچھ کرنا ہے نا اب آپ یہ کہتے ہیں کہ جی وہ اسی الودہ ہوا کے اندر ہم بھی ساس لے رہے ہیں اور دوسرے بھی لے رہے ہیں تو بھئی اب پوری ہوا ہی الودہ ہے یہاں سے تو ہمارے لئے بچنا محال ہے البتہ اگر آپ نے امرود کٹ کے رکھے ہیں اس میں کیڑے نکلائیں پھر میں آپ کوئی مشورہ نہیں دوں گا کہ آپ اس کو کھانا شروع کر دیں اس سے تو بچنا ممکن تھا تو جہاں تک بچنا ممکن ہے وہ تو آپ نے بچنا ہے باقی بینک توٹلی تو اس کا کاروبار حرام نہیں ہے بڑی خدمت کا کام ہے آپ کے سارے بل جمع ہوتے ہیں آپ کے پیسے کی حفاظت کرتا ہے یہ چھوٹی خدمت ہے بینک کی یہ تو سودی سسٹم کی وجہ سے ہمیں اس بینکنگ نظام کے ساتھ اختلاف ہے ادروائز بینکنگ فی نفسی تو ایک بہترین چیز ہے اگر یہ ساری قباتیں اس میں سے ایک ایک کر کے نکلیں ملیشیا میں اسلامی بینکنگ کا سسٹم بنایا گیا اور دنیا میں اگر پیور اسلامی بینکنگ ہے تو وہ اسرائیل کرتا ہے کیونکہ یہودیوں کے نزدیک یہودی یہودی سے سود لے کے نہیں کھا سکتا تو وہاں پہ سودی سسٹم ہے ہی نہیں ہے اندارکنے جنہوں نے پوری دنیا کو سود میں جھوکا ہوا ہے ان کے اپنے ملک کے اندر اسلامی بینکنگ ہے ہم اسے اسلامی بینکنگ کہہ دیں اور وہ ہے نان سودی بینکنگ کیونکہ وہ ان کی تالمود میں لکھا ہے کہ جنٹائل سے آپ سود لے کے کھا سکتے ہیں جنٹائل کہتے ہیں ادر دیم جیوز کی ہم سارے جنٹائل ہیں ان کے نزدیک لیکن ایک یہودی یہودی سے نہیں سود لے کے کھا سکتا ہے تو آپ دیکھ لیں کہ یہودی بھی اس لیول تک دوسرے یہودیوں کا خیال رکھتے ہیں مسلمان مسلمان کا گرہ کار دیتا ہے یہ آپ ڈیفرنس دیکھ لیں دونوں میں سود کی حرمت اپنی جگہ موجود ہے اسلامی بینکنگ ایک اس کی طرف قدم ہے لوگ پوچھتے بھی رہتے ہیں کسی نے گاڑی نکلوانی ہے کسی نے مکان بنانا ہے تو آپ اسلامی بینک جو پیور لی ہیں ان سے رابطہ کریں اور یہ بھی ایز ای لاس ریزارڈ ہے اگر آپ اس سے بھی بڑھ سکتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے باقی جو پورے کا پورا سسٹم وہ تو زیادہ سود کے اوپر چل رہا ہے اس پہ تو ہم کسی کو مشفرہ نہیں دیں گے کہ وہ باقی بینکنگ سسٹم کا حصہ بنیں اب گیون سرکمسٹانسز میں تو آہستہ سا انہی چیزوں کی طرف جائے جا سکتا ہے اور اس میں میں بہت زیادہ کریڈٹ دوں گا مفتی تکی عثمانی صاحب کو انہوں نے بڑے انٹیلیکچول لیول کے اوپر جا کے اس حوالے سے کتابیں لکھیں اور اس پورے سسٹم میں جو جو ایمبیگوٹیز تھیں وہ لوگوں کو کلیر کی پھر بھی وہ مانتے ہیں کہ اس میں ابھی بھی کمزوری ہیں جن کو اوور کم کرنے کے لیے کچھ ٹائم رکھوائے گا لیکن بارال ایک سمٹ میں ہمارا سسٹم چل تو پڑ ہے تو انشاءاللہ بہتری آجے گی اور اسی چیز کا فائدہ آپ پھر اٹھاتے ہیں یہ آپ کے مولوی اور وہ آپ سے پیسے اتھاتے ہیں دیکھیں اربو روپے کے سکینڈل مداربہ کے چکر میں وہ تبلیغی جماعت کے کچھ لوگ تھے پنڈی میں اربو روپے لوگوں کا کھا گئے ہیں بوریوں میں وہ پیسے لوگوں سے وصول کرتے تھے نہ پیچھے کسی سٹاک ایک سیج کی گرنٹی نہ سٹیٹ بینک کی گرنٹی اور تیل لگا کے چلے گئے سب کو اور پھر یہ نقصان ہوتا ہے اور لوگوں کو بھی سمجھ آتی کہ یہ دنیا میں کون سا کاروبار ہے جس میں آپ لاکھ روپے دے کے تو دس ہزار پیہ ہمینے کا کمار ہے ٹھیک ہے یہ بیس ہزار پیہ وہ آپ کے دس لاکھ میں سے لاکھ میں سے آپ کو تین چار کسٹے دیتے ہیں اس کے بعد پھر وہ باگ جاتے تھے یا بہت بڑے والے لوگوں سے جو ہے وہ بڑے لیول پر پیسے کٹھے کہ یہ چھوٹوں کو نوازتے رہے اس کی ایسے گاہ کنوں نے کٹھے کی اور اس طرح پھر آپ کو پتا ہے جو سکینڈل سامنے آیا اس حوالے سے حکومت کا کام ہے کہ وہ اس طرح کی چیزوں کو اس وقت کٹرول کر لیا کرے کہ جب یہ سارے معاملات ڈبل شاہ والے چل رہے ہوتے ہیں اینڈ پہ جب خبر لگتی ہے پھر گورنمنٹ کو بھی خیال آ جاتا ہے کہ اچھا یہ کیا ہو گیا حالانکہ اس کے بعد کچھ بھی نہیں ہونا ہوتا وہ پھر ایسے لوگ پکڑ بھی جاتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہمیں جیل میں ڈالنے مارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے کہاں سے دیں پیسے تو پھر بھی کوئی نہیں واپس ملتے بارل میں نے سود کے والے سے اتنی گفتگو کر دیئے کہ آپ کو اوورال ایک ڈاکٹرنگ کلیر ہو جائے انجینر صاحب نے بڑی تفصیل سے بینک کے ساتھ جڑے ہوئے سودی معاملات کی وضاحت کی ہے اور ہمیں بتایا ہے کہ اس صورت میں ہم کیا کر سکتے ہیں ہمیں امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اس ویڈیو میں کہی جانے والی تمام باتوں میں سے آپ اور اس بات سے اختلاف رائے کر سکتے ہیں جو قرآن و سنت سے ٹکراتی ہو ویڈیو پسند آنے کے صورت میں لائک کریں اور ہمارے چینل مسلم ٹیوٹر کو فالو یا سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور دبائیں اللہ تعالیٰ آپ پر اپنی رحمت فرمائے